اسلام علیکم فرنس امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے اپی شہپی ہوں گے انجواہ کر رہے ہوں گے آج ہم دیکھیں آپ کے لیے نئے انٹرسٹنگ اور جے جے بھائی کے لیے بھی نئے انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیو دیکھیں ہم نے ہاں جی تو جے جے بھائی آپ کو ایک شاکنگ نیوز ہے کہ مودی صاحب کو امن کا نوبل انام ملنے والا ہے امن کا نوبل انام مودی صدار کو نوبل پیس پرائز یہ بھارت میں ملنے والا کیا گئی پوری دنیا سے ملتا ہے جی پوری دنیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں بڑے بڑے جاجی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کنو ملنا ہے تینا نومینیٹ کیتا جی پی اے مودی کو نوبل پیس پرائز ملنے کی بات سنگے پاک میں سناٹا پاکستان میں سناٹا چھا گیا کہ حران کی والی بات ہے کہ جی مودی سرکار کو نوبل انام مل رہا ہے وہ بھی امن کا یہ ہے ٹائٹل کیونکہ پاکستان میں مودی صاحب کو بڑا مسلمانوں کے خلاف جی سنا ہے ہم نے میڈیا سے کہ جب یہ الیکشنل گرا ہوتے ہیں ہندوستان میں تو یہ انٹی مسلم کے پاکستان میں جو میڈیا میں جو خبریں جلتی ہیں کہ مودی صاحب مسلمانوں کے بہت خلاف ہیں جی اب دیکھیں یہ باقی حرز بھائی میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی تھی کہ جس میں مودی سرکار تقریر کر رہے تھے تو ازان ہو گئی جیسے ہی انہوں نے بولا اللہ اکبر مودی سرکار نے اپنے سپیکر وغیرہ بند کر دی ہے ہموش ہو گئی بول نہیں ایک لفظ بھی اسی وقت بند ہو گئی تو اگر میں میرے مہنے میں اس وقت یہ بات آئی کہ اگر جو بندہ ازان کا احترام کر سکتا تو وہ پھر ایسے تو نہیں کر سکتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ویڈیو میں باقی ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چلے لگا ویڈیو کیسی ہے کیسی نہیں ہے تو ویڈیو اچھی لگا تو شیئر کی جائے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک کیجئے گا باقی باتیں گے تو چلو آؤ ویڈیو دیکھیں آپ کہتے ہیں وہ ٹیرلیسٹ ہے آپ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا دشمن ہے اگر وہ دشمن ہوتا دنیا بے وکوبوں سے پیس کا وارڈ دے رہے ہیں اور اس کے لئے بڑا سولیڈ قسم کا نومینٹ نہیں ہے مودی صاحب نا اور میری دعائیں مودی صاحب آپ کو ہی وہ وارڈ بیتا ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اور ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لانگ رینج نیوکلئر میزائلز ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کیا جائے ہیں اس پروگرام کو اب اینٹ کیا جائے ہیں ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیوکلئر ایسٹس ہوتے ہیں جو نیوکلئر بام ہوتا ہے وہ اس ملک کی افادت کرتا ہے یہ واحد بام ہے جس کی ہم افادت کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے کوئی چھراؤ کے نہ لے جائے کوئی اس کا فارمولا نہ اڑا لے کہیں کوئی ہم سے چھیننا لے امن کا ایوارڈ ملے گا موڈی صاحب کو جسے ہم لوگ ٹیرلیسٹ بھی کہتے ہیں جسے ہم لوگ ظالم بھی کہتے ہیں ملک جو ہے وہ دیوالیا کی طرف جا رہا ہے تیسری طرف فینلینس منسٹری یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اوپر کمپرومائز کریں کامال ہو گیا جی ایک وہ ہی تو بچہ ہے ہمارے پاس لوگوں کو ڈر آتھا کہ پیسے لینے کے لیے وہ ملہ بھی کہہ رہا تھا نا کہ ایک ہاتھ میں اٹھا مم لے جاؤ اور ایک مل جا کے وہ ان سے کاؤ کے لاؤ جی پیسے دو نہیں تو مم مار تو تو اب مطلب وہ بھی دے دے تو پھر کیا کریں گے ہم مطلب پھر تو کچھ بھی مطلب پھر تو انڈیا میں کھا جائے گا بھائی میں انڈیا سے پیار کرتا ہوں اور یہ مجھے کسی سے ڈر کی ضرورت نہیں ہے نہ میں کسی سے پیسے لے تو نہ کچھ مجھے ان لوگوں کے پیار کے ساتھ محبت ہے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں جیسے آپ لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں جیسے ہی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں جیسے نمشکر دوستو دوستو آپ نے کافی بات پاکستانی میڈیا میں ہمارے پردھان منتری موڈی جی کے خلاف زہر اگلتے دیکھا ہوگا جہاں فیضا خان جیسے کچھ اور جنرلسٹ موڈی جی کے خلاف کئی سارے باتیں کہتے ہیں ریسنٹلی پاکستان کے فارنر منسٹر بلاول بھٹو نے بھی موڈی جی کے خلاف یونائٹی نیشن میں کہا لیکن دوستو آپ دنیا موڈی جی کو موسٹ پاپلر لیڈا کہتی ہے اور اب نئی ریپورٹ آئی ہے جس میں دہا جا رہا ہے کہ موڈی جی کو نوبر ٹیس آوارڈ بھی ملنے والا ہے موڈی جی نے سارے بھارت کو ترقی کے لیے لکھر گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بہت ساری مدد بھی کی ہے اور دوستو دوسری طرح پاکستان کے پیناہ اگر بھی ملنے والا ہے ساتھ دار نے ایک کانفرنس میں سپیس دیتے ہوئے کہا کہ اب بہت کچھ انیے سوسس پاکستان پر پریشر بنا رہی ہے اور کہنے لگ رہے ہیں کہ آئی ایم ایپ کے لوڈ کے پاس موڈی کروا رہا ہے پاکستان اپنی نیوکلی پروپگان سے سمجھوڈا کر لے اور پاکستان اپنا لونگسٹ ریچ مسائل وہ گران کو دورت سے دورت بلد کرتے تو چھلیے دوسروں اسی پاس آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں میں دیکھیں میں سب سے آرڈین سے ہی بات کرنا چاہوں گا پیس کا مطلب کیا ہوتا ہے امن تو پوری دنیا کا امن کا ایوارڈ ملے گا موڈی صاحب کو جسے ہم لوگ تو کہنے سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہنے کو تو پھر پاکستان کی بات کی جائے میں پاکستانی ہوں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو لے کر بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو ایمیج ہے وہ ساب کے سامنے پھر کیا ہم وہ بھی مان لیں دیکھیں یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں پوری دنیا وہ بے وکوف نہیں ہیں وہ پوری دنیا دھارہ ہوتا ہے پوری دنیا کٹھے ہوگے کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نوبل پیس ایوارڈ کسے دیا جائے گا اور اس کے لئے نومینٹ ہوئے ہیں جی مودی صاحب اور بڑے سالیڈ قسم کے نومینٹ ہوئے ہیں تو مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھیں لیکن یار ہم آرے گھر ہے تو مندوں کو شرم نہیں آرہی کہ ہم لوگ بھی کچھ کریں صرف بلیم دے سکتے ہو صرف یہ کہہ سکتے ہو آپ ایسے ہو آپ نے یہ کر دیا ہے دنیا بے وکوف ہے دنیا غدار ہے پاکستانی تو بیسی غدار ہے جو مودی صاحب کی طریف کرتے ہیں اچھا ایدر ایک اور چیز ہے میں اگر پیٹ بوز کو طریف کر دوں کسی کی تو کہا یہ جاتا ہے لوگ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کا حق ہے کہ یاری ویورشپ کے لئے آپ کس چکر میں طریف کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ آپ میرے سے پیسے لیتے ہیں یا آپ کا کوئی اور سسٹم ہے یا آپ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں میں تو کروں میں طریف کروں کسی کا یہ بلیم کرنا بنتا ہے کہ بھائی یہ تو بیورشپ کے لئے لوگوں کو انڈین آڈینس کو ہش کرنے کے لئے یہ کام کر رہے ہیں آپ کس لئے کر رہے ہیں اس اس کا جواب میں بڑے سمپل لفظوں میں دیتا ہوں آپ کو دیکھئے میں سب کو یہ میسی دینا چاہتا ہوں بڑا اچھا ملدیا آپ نے ایک چاہتا ہے نہ میں یوٹیوب بہت زیادہ یوز کرتا ہوں لیکن اب آپ ہماری ٹیم کا حصہ پانکے ہیں یہ آپ انوز کرتے ہیں میں آپ لوگوں کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں میں آپ لوگوں کو بھائی سمجھتا ہوں اور جو آڈینس میں دیکھتے ہیں یقین کریں دل کی گہرائیوں سے انہیں پسند کرتا ہوں ان کے میسیج سنتا ہوں ان کے میسیج پڑھتا ہوں بڑے شوک سے میں پڑھتا ہوں مودی صاحب کو پوری دنیا نے غیرت مند قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ غیرت مند آدمی قرار دیا ہے تو میں تو بڑی دیر سے کہتا ہوں کہ مودی اور اس کا پورا ملک غیرت مند ہے اب دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ آج بڑی تکلیف سے میں یہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہماری غیرت کب جاگے گی ہمارے حکمرانوں کے غیرت کب جاگے گی کب ہی ہوش کے ناخون لیں گے کب انہیں سمجھ جائے گی کہ پاکستان کو اوپر جانا چاہیے یہ پاکستان پر ترقی کرے کہ پوری دنیا میں صلیل ہو رہے ہیں آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ دنیا میں کہی جاؤ کہ غیرت مند لوگ ہیں ائرپورٹ پر رو کے تلاشی لی جائے کپڑے اتارے جائے وہی وہی بات آگے نا کہ غیرت مند لوگ ہیں تو غیرت مند کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا آپ کی انڈیا نے ان کی پوری دنیا میں حزت پتا چلتا ہے لیکن خیر اس وقت ہم بات کر رہے تھے ایک آئی ایم ایف کی ایک کے بعد ایک شرطے آتی جانے کی تک آئی ایم ایف نے پاکستان کو لوگ نہیں کیا اور جب بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں یعنی ساگر صاحب یا کوئی اور پولیٹیشن جاتا ہے کوئی اور ہماریا سے جو منسٹرز جاتے ہیں یا جو لوگ ایکسپورٹس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے وہ واپس آتے ہوئے ان کو دو شرطے اور دے دیتے ہیں یہ تو وہی بات ہو گئی نا جو مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی ہم نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے یعنی ہم گئے تھے خدا کے پاس کہ جی ہمارے نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی تو وہ بخش دیں تو انہوں نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ ساتھ میں نا تیسے روزے بھی رکھ لو تو یہ بہت مہاورہ ہے ہم ہمارے ہم بولا جاتا ہے کوئی ملہ میرے پیچھے نہ پڑ جائے کہ ہم نمازیں بخشوانے گئے تھے تو روزے ہمارے گلے پڑ گئے تو بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیسے کپ دیں گے پیسے کر دو تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا جاؤ پھر یہ کر کے دکھاؤ پھر ایسا کر کے دکھاؤ پھر پتر بن کے دکھاؤ پھر خطا بن کے دکھاؤ تو یہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور اب آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے یہ بات بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں شاید میرے کچھ کہے بینا ہی آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے سورہ ڈیو دکھاتے ہیں اور میکننن ہی ہمیں پاکستان ہم آپ کے پاس جو کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ میکارہ ڈیو دکھاتے ہیں اور میکنن نگ ambیدیو دکھاتے ہیں so as for the iron f program delay is concerned let me also share with my this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government this is not a new program which has been a new program which has been a new program which بلکل 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 آپ لوگ ایک درم صحیح پہنچے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی آئیم اف نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کا نیوکلئر پروگرام ہے نو پاو پاو کے بھم والا وہی جو شیخ رشید صاحب کہتے تھے پاو پاو کے بھم ہے وہ ہم ماریں گے انڈیا میں تو انڈووں کو مار دیں گے مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے کچھ اس قسم کے باتیں وہ کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ تو بلکل دی لگ یہی رائے کہ ایم اف نے کہا ہے کہ جو نیوکلئر پروگرام ہے پاکستان کا اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا جائے اور ویسے تو سلو ڈاؤن کیا کریں سار مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا بھی ہے بہت ٹائم ہو گیا ہمیں تیل ویڈ ڈالیں پتہ نہیں بھموں چلتے بھی ہیں کہ نہیں لیکن خیر عساق دار صاحب کے بقول کہ ایم اف نے اس قسم کی بھی کنڈیشنز لگا دی ہیں اب بھلا بتائیے ہم نے گھاس کھا کھا کے وٹو صاحب نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم نے حکوم گھاس کھائی اور ہم ابھی تک گھاسی کھا رہے ہیں اور اس کے بعد ایٹم بھم ہم نے پڑھا ہے اب ساری کمیان میں دلیو ہوتا ہے کہ جو ہکمرانی گندے آئے بکستان جے اس ملک کی افاظت کرتا ہے یہ واحد بھم ہے جس کی ہمیں افاظت کرتا ہے کہ کھا کے نہ لے جائے کوئی چھوڑا کے نہ لے جائے وغیرہ 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 تو جی اسی قسم کی چیزیں جو ہے وہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ایک بار پھر کوئی اور کنڈیشن بھی لگا دیا لو جی ویڈیو واقعی بہت کمال گیا سب سے پہلے تو آپ کو اپنشن کرتے ہیں کنگریچولیشن کنگریچولیشن کے آپ کے ہندوستان کے سب سے بڑے پردھان منتری مودی سرکار نے بھائی جان ہے پردھان منتری کو مل رہا ہے امن کا نوبل انام کام ہی ایسے کر دیا مودی سرکار نے نہیں نہیں مودی سرکار نے کام ہی ایسے کر دیا ہے کہ جس کی ویسے پوری دنیا مجبور ہو گئی ہے مودی سرکار کو نوبل انام دینے کے لیے وہ بھی ہی امن کا اور میں نے کئی ویڈیو پہلے بتا دیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مودی سرکار اپنا سکہ منوائے گی پوری دنیا میں کیا زبان ہے تیری کہا تھا نا تو وہ حقیقت ہو رہا ہے تو یہ واقعی بڑی ہی سوچنے والی اور بڑی سب سے بیرے تو کہی ریجولیشن آپ کو اور دوسری بات اور دوسری بات کہ واقعی یہ بڑی ہے ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ جو اصحاق دار صاحب ہمارے ہیں تو وہ جی تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ویپن پر کوئی سمجھتا نہیں کریں گے جس طرح بھی چاہیں گے وہ لے لیں گے تو میں ان کو پہلے بتا رہا تھا کہ واقعی یہ کوئی خطرے والی علامات ہیں جو ایسے اشارے مل رہے ہیں ہمیں جو اشارے مل رہے ہیں یہ ہماری عوام کو پاکستانی عوام کو ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو پاکستان کے اداروں کو ان چیزوں کے بارے میں سیریس ہونا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ایسا وہ ہمارے بھوتیو صاحب تھے پیپلز پارٹی کے جو چیف تھے جو وہ شہید ہو گئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ہم ایٹم ضرور بنائیں گے اور اب ہم نے ایٹم تو بنا لیا ہے کارنی جہاں جہاں ہوئی تو میں کہہ رہے ہیں ایٹم بھوتو بنائے گیا ہے وہ گھاس ہماری جہاں نہیں جوڑ رہی جی اور میں حفظ بھائی کو ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ یار ایک جو پسٹل ہوتا ہے نا وہ آدمی کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے نہ کہ آدمی پسٹل کی حفاظت کرے تو ایسے ہی کچھ ہمارے ہمارے مسئلہ بنا ہوا ہم نے ایٹم بھوتو بنا لی ہے اور جو ہماری کام اور جو اکثر میڈیا بتا رہا ہے کہ جی موڈی سرکار نے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہندو مسلم فسادات کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں تو یار ایسا تو یہ بلیم ہی ہے میرے خیال کیونکہ یہ دیکھیں آپ دیکھیں ہر جگہ میں ہر طرح کے ہر ملک میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں سیخ عیسائی ہندو ٹھیک ہے جی کریشچن ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی امریکہ میں بھی ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بات سنے اور جو ہر طرح کے لوگ ہیں دیکھیں اب ایسے حال آتا ہے کہ مسلمان جو دہشتگرد ہیں سب سے بڑے ہیں دہشتگرد جن کا کوئی دین سے تلق نہیں ہے اسلام سے تلق نہیں ہے مگر وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان ہی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو وہ بھی اللہ وکر لگاتے ہیں دھماکہ کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جہنمی ہے ان کو وہ ان کا دین سے اسلام سے دور دور تلق نہیں ہے آپ کو پتا ہے یہ جو سوسائیڈ اٹیک ہے یہ سب سے پہلے کس نے جال کیا تھا کس نے جال کیا تھا یہ میں نے سنا تھا کہ یہ جو سوسائیڈ اٹیک ہے نا یہ سیری لنکا میں نا جو سیری لنکا میں جو ہوتے تھے فساد کیا ان میں رہتے تھے ہمارے پاکستان میں تو کچھ ایسے ہوا تھا کہ جب انہوں سے پیان کی جنگ تھی ہندوستان کے پاکستان کی لگی ہوئی تھی تو ہندوستان تقریبا لہور کے پاس آ گیا تھا اچھا یہ سنا ہے میں نے تاریخ میں تو بزرگوں سے بھی سنا ہے تو ہمارے جو جنرل جنرل زیاو لگ تھی غالبا تو انہوں نے کہا تھا کہ یار پیچھے ہو جو آپ فوجیوں کو بولا تھا یہ میرے والا سب بات کر رہے تھے کہ جنگیں ہمیشہ جنرلوں کے سر پہ لڑی جاتی ہے جو اگر جنرل بہادر ہونا تو پھر فوجی بہادر ہے اگر جنرل وہ نکلا ہونا خسرہ در پوگ تو پھر فوجی کا حوصلہ وہی پہ پستہ ہو جانا ہے اور جب لہور تھا کاغی تھے تو پھر وہ جنرل جنرل یوں بھی تحصال بن انہوں نے کہا تھا فوجیوں کو پچھو جب میرے سینے پہ بام باندھو میں جاتا ہوں آگے میرے سینے پہ اس نے ایسے تو جب فوجیوں دیکھا تو انہوں کے سر آپ پچھو جائیں آپ پچھو یا ان سے پہلے کی جنگیں بات کر رہا ہوں تاب جب پاکسل ازاد ہوا تھا پہلی جنگ تھی پاکسل جو پہلے گی تھے دوسری پہ جانے پہلی تہارتالی جی ہوگی وہ تھی جنگی نہ نا پیچھے جانے شروع ہو گئے پیچھے ہندوستان اس طرح کر کے پھر پاکسل ہونا تاب بھی ہندوستان نے قبضہ کا لنا تھا پہلے ہندوستان پاکسل لے دا ہونے ہی نہیں سی پھر وہی کام پھر بنگردیز نہیں بننا سی مگر اے یا کہ پھر ادھو بڑیاں کربان لیتیاں پھوژیاں نے پھر پیچھے ہوئے ادھے ہی نور جانے گانا جایا سی اے پتر ہتھانے اور کہاں سے نہیں ہٹھ دے نہیں ہٹھ دے کین آپ کی گرے بزار اکڑے ایک گانا کا ایسی ایک گانا کا ایسی ایک گانا ہورسی یار ہندہ جر رہے ہیں جاندہ ایک ادھے ہی پھرا ہی گانا ہے ایسی ساتھ ہی ہوں مجھ آئے دو جاگ اٹھا ہے سارا بطن ٹھیک ہے آج رستے میں جو رستے میں کٹ جائے گا اس طرح تو بھاقی یہ باتیں ہوگی جنگل یک لانگلان سوسائیٹ نکال خورسی تے اے تے ادھوں اے بنے سی شاید انہوں بیخ دیاں ہیں مدنظر رکھ دیاں ہیں انہوں نے کام پھار لیا ہے دیشر گردہ نے یار بڑی جان دنیا جو بڑے بڑے پٹھے کام ہو رہے ہیں مگر گاہ لیا کہ دیشر گردی جڑی لانت ہے پاکستان پو گردہ پی آبا پاکستان لانت دنوں ختم کرے گا انشاءاللہ کیونکہ اے 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 دیشر گردی نے پاکستان دے نام کی تایا M پاکستان جو پتا ہونے دائرہ چیز ہو رہا اس کر کے باقی یہ ترمہ دے سانر اگر ہنگوزی سرکار نے امن رکھا جا ہے دنیا سب وجہ دے جائے مدیسرکار نے ترکی نے کام دکھایا نا کر کے امدار بھی کتی اپنی بندے بھی پیجے سارو کیتا اوہ مدیسرکار نے دیل چیت گیا جوڑا انہوں نے ویلکم بھی کتی اپریشیڈ کر کے انہوں نے پیجیا واپس پتہ نہیں ایسی رف نومینیٹ ہوئے نے اگر نوبل نام انہوں نے مل جان دا تھے تاڑوں پوری دنیا ایسی مل جان رہ رہے ہیں کہ یہاں واقعی بڑی اچھی گال دیکھو اپنے ملکم کتے لیں گیا گربہ تو نے ختم کر دی مدیسرکار نے ختم نہیں ہوئی بھائی کوشش یہ کارلی ہے کہ 100 فیسہ چون تقریباً 70% ختم کر دیا تی فیسہ لائے تو غرب نہیں تشتریدہ بادت دیا دیکھو سپائے نا جا باہی اگر تم تشترید گھر کوئی غرب نہیں ہے مجھے تشتریدہ دیتے کہ تعلیم انہوں نے عام کر دیتے ہیں کسی بیلی فری یا ٹھیک ہے تو جسے بیل بھی دینا پیندہ وہ بڑا سستا یونٹ نوبل نام نا ملے سے کنو ملے سانو باقی اپریشیڈ کر دیتا نو جی تسی بڑے خوش نصیب بڑے خوش نصیب بڑے خوش نصیب باقی ہو کہنے سی کہ دوزار چووی دب یہ نا مودی سرکار نہیں کو مسمال دیکھو بہنیت ایک پاکستان چاہی جنہیں دو ورس ملیتی جو نہیں کرتا باہر باہر جتے گا باہر باہر مودی بنائے گا یار میں ایسے انڈیا تھی اسپریچ کےڑا جڑا تڑف دی رہا تھا جڑا تین دفعہ چار دفعہ بنے ہوئے مرمون سنگھ صاحب دو دفعہ رہے ہیں مودی صاحب بھی دو دفعہ ہو گئے ہم دیکھو آگے آن دیکھنے ہوں اللہ امر رکھے کہ پھر اگلی بھر بھی ہے زندگی تے نال بھاراں نا بھائی یہ نوہی تے میں پوچھا رہاں نا مودی صاحب بھی آگے نیک نہیں 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 ہم نالی قائم میں دین